بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لہم قرآن وی تجویت کے معزز ناظرین انشاءاللہ آج اس ویڈو میں ہم سورة الفاتحہ کو لفظ بلفظ تجویت کے ساتھ اور اردو تجویت کے ساتھ انتہائی احسان انداز میں پڑھنا سیکھیں گے ویڈو کو مکمل آخر تک دیکھیں سورة الفاتحہ قرآن کی سب سے پہلی نمبر سورت ہے اور سورة الفاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے سورة الفاتحہ اگر یقین کے ساتھ پڑھے تو یہ ہر مرس کی شفا ہے آپ کو ہر قسم کی بیماری سے نجات دلاتی ہے اور آپ کو ہر قسم کی آفات حادثات جنات شیعتین کے اثرات سے بچاتی ہے لہٰذا سورة الفاتحہ کو تجویت کے ساتھ یاد کریں سورة الفاتحہ وہ سورت ہے جو نماز میں پڑھ جاتی ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو چلے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کی نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے الحمدللہ 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 رب العالمین تمام تعریف اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے مالک یوم الدین مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں اہدین السراط المستقیم اہدین السراط المستقیم ہمیں سی دیرے سے کی ہدایت اتا فرما سراطا الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین سراطا الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین سراطا الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین ان لوگ کے راستے کی جن پر تو نے انعم کیا نہ کہ ان لوگ کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے اور نہ ان کے راستے جو بٹ کی ہوئے ہیں اب اس کو ایک بار مکمل پر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا سراطا المستقیم سراطا الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے تمام تعریف اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے جو روز جزا کا مالک ہے اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں ہمیں سیدھے راستے کی ادائیت ادا فرما ان لوگ کے راستے کی جن پر تو نے انعم کیا نہ کہ ان لوگ کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے اور نون کیا راستے جو بٹ کے ہوئے ہیں